اسلام علیکم میں ہوں ٹیسر بوائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی پارٹیکل اینیز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ٹائم مینچن ہوا مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اپنی فیورٹ نیوز دیکھ لینا تو ہی پوپ سین میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ نیو سانگ سی اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنڈی رہنے دے سانگ آ چکا ہے انجان کا اگر آپ لوگوں نے یہ سارے سانگ سننے ہو تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر آپ اس سانگ سن لینا بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہاشیم اساک کے بارے میں تو ریسنڈی ہاشیم اساک نے اپنی انسٹا پر کوئینے رکھا ان سے پھر کافی ٹائپ کے کوئشنز کیے گئے جیسے کہ کوئشن یہ کیا گیا گیا جس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس چین میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں جو مجھ سے ریلیٹیڈ ہو جس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پر ریپلائے کرتے ہیں 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 انہوں نے اپنے ایک سانگ بھی شیئر کیا جو کہ کہانی نام کا سو آپ لے گئے سانگ بھی سن لینا جو کہ ان کا دوزار گیارہ یا بارہ میں ریکوڈیڈ تھا لیکن یہ بات کس سے کروں کس سے جا ملا کروں یہاں پہ مشکل میں دینے والا کچھ ساتھ نہیں اکیلا مطرہ مقادے میں کوئی ہاتھ نہیں کب تک اکیلا کب تک دنیا سے یوں بھاگتا بیچھے پڑا ہے وقت کرتا نہیں کرتا میرا یا دنیا نے جو کل تک مجھے تاجتا میں نے دیکھا سب میں میرے کچھ بھی نہیں آجتا خوشی کی خاتل میں ادھر گیا ادھر گیا کسی کے دروازے کسی کے ہاں میں گھر گیا تو بڑھتے ہم اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں بھویمیا پاچی کے بارے میں اور کاکے تھاؤزن کے بارے میں تو ریسنڈی بھویمیا پاچی نے سٹارٹ کر دیا فولو کرنا کاکے تھاؤزن کو انسٹرگرام پہ سو از یو کین سی اندھا پکچر جس پہ پھر کاکے تھاؤزن نے بھی ریاک کرتے ہوئے اپنی انسٹر پہ یہ سٹوری شیئر کی فروم مائے سٹ اپ بگ کونگراتلیشنز فولو کر دے بیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا ریاکشن ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو بڑھتے ہم اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے انسٹرین کے بارے میں تو ریسنڈی انسٹرین کی چیٹ لیک ہوئے فین کے ساتھ میں نے جیسے اپنی پچھلی سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ انسٹرین کافی زیادہ انگری تھے ان فین پیجز پہ جو کی انسٹرین کے نام سے پیجز بنا کر باقی ریپرز کے سونگ پروموٹ کرتے تھے اور اسی سے لیٹر پھر کسی فین نے ان سے بات وغیرہ کی تھی جو کی ایم سٹینڈ کا فین نہیں تھا تو بھئی ان سے کافی ساری چیٹ وغیرہ بھی ہوئے سے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر اپنا پوری ٹوٹل سٹوری سمجھ نہیں ہے تو بھئی یہ پورا سا آپ کو سین دکھا دیتا ہوں یہ پڑھ لینا آپ کو سارا سین سمجھ میں آجے گا باٹ میں آپ کو ان شور بھی بتا دیتا ہوں سو بسکری اس ساری سٹوری میں میں بتایا کہ تولیل سیچویشن یہ تھی کہ سٹینڈ ڈاٹ زون کے نام سے ایک انسٹا پیج تھا اور اس کے ایک نیز کافی زیادہ ایڈمن تو ظاہر ہے پھر ہر ایک ایڈمن اپنے اپنے فیوریٹ آدھے کا سونگ بھی شیئر کرتا تھا اور ہر ایک سے ان کو پروموشن تو نہیں ملتی سو یہ پیج جو ہے لڑکیوں وغیرہ سے بات کرتا تھا اور پروموشن وغیرہ بھی کرتا تھا جو کی دوسری ریپرز آٹیس کرتا تھا اسی بات پہ پھر وہ کافی زیادہ اینگری ہوئے سوگر آپ نے باقی سارا سین پڑھنا ہے تو آپ سکرین پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں دیسی ہیپ چاپ کے بارے میں تو ریسانی انہوں نے اپنے یوٹیب چینل پہ سیکنڈ بیف ہسٹری کے ایک ویڈیو لگائے جس پنڈی ریپرز ورسز کے ٹاؤن ریپرز اگر آپ انہوں نے ویڈیو دیکھنے تو سکل لنک آپ کو دسکرین مل جائے گا آپ کو پنڈی اور کے ٹاؤن کے جو ریپر ہیں ان کے آپس میں جو بیف ہے پوری سٹری آپ کو پتہ چل جائے گی تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری ایک طرف تم بات کرنے والے بول چینل کے بارے میں تو ریسانڈی ایز یونو گائز کے بول چینل پہ سٹار ریپر نام کے ایک سوٹ چل رہا ہے اور اس میں پھر انہوں نے اپنے ڈسکرپشن میں جو ٹاغز ہیں وہ ینگ ٹرنٹز ریپ ڈیمن تلہا انجم تلہا یونس ایم ٹی وی ایسل اور رفتار وغیرہ ہی سب کے نام رکھی ہیں ویسا تو اگر یہ ٹاغ اگر ان کو یوز کرنے چاہیے تھے کوئی زیادہ ہی ٹیکنیکل بندہ ان کا رکھا بھائی جیسے کہ وہ ڈسکرپشن میں ٹاغ یوز کر رہا ہے اتنی اکل نہیں ہے کہ یہ ٹاغ ٹائپ کے بھئی نیچے ٹاغ کی جو آپ شروط اس میں یوز کر جاتے ہیں تو زبردستی اپنی بسٹی وغیرہ کروارے خیر تو اسی چوز کو پھر انسٹا کے پیج نے اپنے انسٹا پہ سٹوری شیئر کر کے یونس کو ٹاغ انجم پہ ریپلائی کرتے ہوئے اور ریا کرتے ہوئے ترہ یونس نے ریپلائی کیا کہ ویڈس اپ پہ بھی بھیج الگ رہے ہیں یعنی کہ بول نیوز والے پھر ان کو ویڈس اپ پہ میسیجز بھی اور اسی شو کافی ٹائم پہلے شروٹ ہو چکا ہے اسی شوٹنگ کے دوران ینگ سرنر جو تھے فری فائر میں بیزی تھے ان کو آفر یہ آئی تھی بٹ وہ فری فائر کے لیے وہ اب کام کر رہے تھے سو وہ پیچھے رہ گے مینز کے پیچھے نہیں رہ گے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گے اور ان نے بول کا جو یہ سٹار ریپر شو ہے یہ چھوڑ دیا اور ان کو ویڈس اپ پہ میسیجز ابھی بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آج جو شو میں ایسا کوئی سین چل رہا ہے جیسے کہ آپ سکریمیں درستے تھے کہ یونس نے ابھی خود ہی کہا ہے اپنے موہ سے سو اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا اپنی 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 سٹوری کی طرف چند ہم بات کرنے والے ہیں غنی ٹیگر کے بارے میں تو بھئی ریسانٹی غنی ٹیگر نے سونگ نکالیا ہے اور انہوں نے انسٹرنس کوئی سیا جس میں سے کسی فین نے اور فینڈ لوگ نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی دکھ نہیں کہ آپ نے انسٹرنس کوئی سیا بس تلہ یونس نے آپ کے ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے حق میں کھڑے تھے جب آپ کے والی صاحب کے قتل ہو گیا تھا خیر برو جس کے بارے میں ریپلائے کرتے ہوئے پھر غنی ٹیگر نے اپنی انسٹرنس میں اپنی 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 شورٹ میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ فین نے ان سے افینڈ ہو کے کہا کہ مجھے دکھ خیر نہیں ہے بٹھ پھر بھی تلہا یونس نے آپ کے والد کے لیے آپ کے سپورٹ میں اپنی انسٹا پر سٹوری وغیرہ لگائی تھی جس پر غین ٹیگر ایک اسٹا کے سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ بھئی مجھے پتا ہے بچے ہی پاپ کا پارٹ ہے باقی میں دل سے کوئی ہیٹ نہیں ان کے لیے اور میری دعا ہے ان کی فیملی کے لیے خیر آپ کے سین کے بارے میں کیا افینل ہیں سٹوری اپنی انسٹا پر سٹوری شیئر کی اینڈ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ان کی نیو ویڈیو آنے والی ہے کچھ میری ٹائپ کا ان کا سین اگا اس ویڈیو میں سو اگزیکٹلی وہ کیا چیز شیئر کے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں اسلام علیکم خواتین و حضرات میری شادی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو میں اور یہ دولن ہے تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے وائٹی ڈکٹیٹر کے بارے میں ایسی نو گائز کے وائٹی ڈکٹیٹر کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو چکے تو ریسلڈ نے اپنے سیکنڈ چینل ملائے اور وہ ڈکٹیٹر گیمنگ کے نام سو اگر آپ نے ان کو سبسکرائب کرنا ہے تو اس کل لنگ آپ کو دسکرپشن مل جائے گا اور اسی کی سپورٹ پر کافی سار لوگوں نے اپنی انسٹا پر سٹوریز وغیرہ بھی شیئر کی جائے جیسے کہ وہ دی انونیمس امبر اکبال گیمنگ ظلمی اور ہینا لائیو گیمنگ اور بھی کافی سار لوگوں نے اپنی انسٹا پر سٹوریز شیئر کی اور گیمنگ ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ کیا کہیں آپ ان کی ویڈیو خود دیکھ لیں بھائیس کچھ ایشو کی وجہ سے ڈکٹیٹر بھائی کا چینل جو ہے وہ ڈیسیبل ہو گیا ہے تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے یوٹیوب کو منشن کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ لوگ ان کے ہلپ کریں میں نے اپنے لنک منشن کیا ہے اس پر کلک کر کے اس کو ری ٹویٹ کر دیں جلدی سے جائیں گائز کیونکہ بھائی ہے میرا اور بہت مشکل ہے اگر ان کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا تو آپ کے سکرین میں جیسے ٹویٹ نظر آ رہا ہے یہ ٹویٹ آپ ان کے لئے کر سکتے ہیں تاکہ ان کا چینل ریٹان آج ہے آپ بک شاوٹ آٹ ٹو انسین پوسٹنگ گائز آپ جا کر ان کے انسٹا پیج پر ضرور دیکھنا ہے کافی مزے کے آٹھ فکر بناتے ہیں اور کافی مزے کی میمز بھی شیئر کرتے ہیں سو میں ان کا لنک پر ڈسکرپشن میں ڈالوں وہاں جا کر آپ ان کے انسٹاگرام مکاؤن کو ضرور فولو کرنا ساگز آج کے لئے بس نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر بلائے تو ڈسلائک کر دیں اور اگر آپ کو بس یو ٹی ایف اور کسی اور سوشل میڈیا پلات فرم سیلیٹڈ کو نیوز اپ ڈیٹس ہے تو میں انسٹاگرام کلائی ڈی ایم کر سکتے ہیں میں نیوز دنالکو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شاوٹ آٹ بھی دوں گا سو ایم بلتیان شروع میں تب تک اپنے خیال لکھنا اللہ حافظ با بائی